ہیلو دوستو تو رام رام کسان بھائیو کیسے ہو آپ سبھی میں آج آپ کے لئے لے کر آئے ہوں ایک نئی ویڈیو جس میں ہم بات کرنے والے ہیں فارم ٹریک 45 پاور میکس کی جس میں دو ٹریکٹر آتے ہیں آپ سبھی کو پتا ہے ایپ 41 اور ایپ 17 تو آج ہم دونوں ٹریکٹروں کے بارے میں ایک ساتھ بات کریں گے اور آپ میں بتاؤں گا کی دونوں ٹریکٹروں میں کیا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے ان میں زیادہ کچھ فرق نہیں ہے اس لئے میں دونوں کی ایک ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں اور آپ کو بھی دونوں ٹریکٹر سائیڈ بائی سائیڈ دکھاتا رہوں گا اور دونوں ٹریکٹر کے بارے میں بتاتا رہوں گا تو یہ آپ سے دیکھ رہے ہیں آپ سا 45 ایپ 41 ہیں اور ابھی آپ کو میں ایپ 17 بھی دکھاؤں گا تو آپ دیکھ لیجئے سائیڈ پروپائل دونوں کی سیم ہے دکھنے میں دونوں ٹریکٹروں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے پیچھے سے آگے سے ٹائر وائر سب سیم ہے دونوں میں پیچھے 14 نوٹ ٹائر وہ آگے میں آپ کو بتا دوں گا کمپنی میں پورے ڈیٹیل سے ویڈیو میں تو دیکھیں سارا دوستو ان دونوں ٹریکٹروں میں لگ بگ فرق کچھ بھی نہیں ہے دونوں میں وہ سیم انجن ملتا ہے ابھی 50 hp کا جو کی تین سیلینڈر انجن کے ساتھ آتا ہے مائیکو بوس کا ان لائن پمپ آتا ہے جو کی 343 cc کا انجن ہوتا ہے تو یہ بھی آپ کے سامنے اپ سترہ ہیں اور پہلے اپ اکتالیس تھا تو دونوں ٹریکٹروں کے سائیڈ پروفائل لکنگ وائز کوئی ڈیفرنس نہیں ہے نہ ہی کوئی انجن میں کسی چیز میں فرق نہیں ہے کچھ مائنس ہاں فرق ہے جیسے کہ 45 میں اپی آئی کی نیجے کلاسک پرو کی بیزنگ ہے وہ اپ اکتالیس میں آپ کو نئی ملے گی اور اسے چھوٹے چھوٹے انترم جو میں آپ کو آگے سے آگے بتاتا رہوں گا ابھی آپ جیسے دیکھ رہے ہیں تو یہ دونوں میں 50hp کے ایسٹکر لگا ہوئے ہیں پہلے اپ سترہ میں 50hp کیٹیگری میں آتا تھا لیکن اب اپ اکتالیس اور اپ سترہ دونوں پچاس ایچ پی میں آتے ہیں اور دونوں میں ایک پی ٹیو کا چھوٹا سا انتر ہے جو کی اس میں یہ اکتالیس پرونٹ ایچ پی کی پی ٹیو دی جاتی ہے اور اس میں تینیالیس ایچ پی کی پی ٹیو دی جاتی ہے تو دونوں ٹیکٹروں میں یہ اندر سیم پورا کا پورا ایک جیسا ہوتا ہے آگے سے بونٹ نکلتا ہے سیم لائٹ ملتے ہیں LED لائٹ ملتے ہیں دونوں کے فینڈر مرگرات سیم ملتے ہیں دونوں کی پیچھے سے لکنگ کی بات کرے تو لکنگ بھی سیم مل جاتی ہے یہاں پہ آپ کو لوئے کا ٹول بوکس مل جاتا ہے یہ سامنے لوئے کا ٹول بوکس ہے اور یہ سیڈ کو اوپر نیچو ویٹ کے لیے اکورڈنگ کرنے کا سیڈ بھی آپ کو مل جاتا ہے یہاں سے آگے سے آپ اس کو سیڈ کو آگے پیچھے اپنے حساب سے ایڈیسٹ کر سکتے ہو دونوں میں یہ سیم ملتا ہے اور دونوں ٹیکٹروں میں سیم ڈبل ڈسٹیبوٹر وال مل جاتی ہے جس سے آپ لیزر لیور کو جلا سکتے ہو دونوں میں 3.0 لیپٹ سینسنگ کے لیے مل جاتی ہیں دونوں میں ہیچ سیم مل جاتا ہے دونوں میں 1800 کلو گرام کی لیپٹ کے ویبسٹی مل جاتی ہے دونوں ٹیکٹروں میں مطلب لیپٹ کے ویبسٹی کسی چیز میں کمی نہیں ہے دونوں میں سیم ہیں یہاں پہ یہ آپ کو لینکیج کے سینسنگ مل جاتی ہیں اور یہاں پہ 14.20 کے دونوں ٹیکٹروں میں سیم ٹائر ملتے ہیں اور آگے کے ساتھ پچاس سولہ کے ٹائر ملتے ہیں اس میں اوپر سے آپ کو بھی میٹر وغیرہ دونوں میں لگ بگ سیم ملتے ہیں کچھ بھی فرق نہیں ہے ان کے تھوڑی سی چال کا ڈیفرنس ہے اور ان کے پیٹیو پاور کا ڈیفرنس ہے اور ایک چھوٹی سی جان کری وہ میں آگے بتا دوں گا آپ کو یہ اس کا میٹر مرہ آگے سے ایسا مل جاتا ہے سپیڈو میٹر یہ ریس میٹر یہ اس کا آرپیم میٹر اور یہ درہاور میٹر سارے یہاں پہ مل جاتے ہیں دیکھنے کو یہ اس پر ادھر کیپ سوچ ہے اور یہاں پہ اس کے نیچے ہی چوک دیا جاتا ہے بند کرنے کے لیے اس کے نیچے آپ کو سامنے کی لائٹ چلانے کے لیے دیے جاتا ہے اور ادھر یہ پیچھے کی لائٹ کے لیے اور اس کے اوپر آپ کو ہورن کا بٹن مل جاتا ہے اس کے نیچے آپ کو بارہ وولٹ کا سوکٹ مل جاتا ہے جس سے آپ موبائل کو چارج بھی کر سکتے ہو اور یہ دونوں میں ملٹی ڈسک اویل ایمارس ڈسک ویگ مل جاتے ہیں دونوں میں سنگل یا ڈوال کلچ میں اپسن لے سکتے ہو دونوں میں آپ کو سیم یہاں پہ یہ مل جاتے ہیں انڈیگیٹر اور پارکنگ لائٹ یہاں پہ سیاد کی ایکسی لیٹر بھی یہاں پہ مل جاتی ہیں یہاں پہ اس کا دونوں کو چارٹ مل جاتا ہے سپیڈ کا یہاں پہ ہائی لوگاں ایدھر گیر مل جاتا ہے ایک سیڈ پہ اور ایدھر آپ کو چار پورورڈ اور ایک ریورس گیر مل جاتا ہے یعنی کہ آٹھ پلس ٹو کا ریورس کا کامبینیشن کا گیر بوکس مل جاتا ہے اور آپ بات کریں اس ٹریکٹر کی تویز میں آٹھ پورورڈ ٹو ریورس کا گیر سیٹ اپ مل گیا اور یہاں پہ پی سی ڈی سی لیور کے لیے مل جاتے ہیں اور یہ اپ کے ڈی سٹیوٹر گول کو چلانے کے لیے گیر مل جاتا ہے یہاں پہ اس کا پی ٹو لیور مل جاتا ہے جو کی دونوں میں سیم ہیں بس پی ٹو پاور کا فرق ہے باقی سب چیزوں میں سیم ہیں یہاں دونوں میں ملٹی سپیڈ ریورس پی ٹو پان سو چالے سے آر پیم کے ساتھ چلا سکتے ہیں آپ نے حساب سے جس کے اکورڈنگ جرد کے حساب سے چلا سکتے ہیں دونوں میں ایک چھوٹا سا ڈیفرنس یہ بھی ہے کہ آپ ایک کے پان سو چالیس آر پیم اٹھارہ سو آر پیم پر نکالتے ہیں اور ایک کے اٹھارہ سو دس آر پیم پر نکلتے ہیں تو دونوں میں پیچھے سے ای پی آئی ریڈکشن میں مل جاتا ہے سیم لائٹ ایلی ڈی انڈیگیٹرز وغیرہ مل جاتے ہیں سائیڈ پروپائل کچھ بھی فرق نہیں ہے مطلب لگ بگ سب چیز ہیں میں ایک تو ان کے چھوٹا سا فرق ہے پی ٹو کا اور دوسرا فرق ہے ان کی کلاسک پرو کی بیجنگ کا اور ایک ان میں پمپ کا فرق ہے وہ آگے میں آپ کو بتا دوں گا یہ اس کا سائیڈ پر پلیٹ پورم دونوں کا سیم مل جاتا ہے چڑھنے کے لئے سنگل پھوٹ دیویر پیڑ دان مل جاتے ہیں جس سے آپ آج سانے سے ٹیکٹر کے اوپر چڑھ سکتے ہو یہ اس کا اوپر سے دونوں کا سیم مل جاتا ہے ایک دم بلکل بھی کوئی فرق نہیں ہے پیچھے سے ای پی آئی ریڈکشن میں دونوں ٹیکٹر ملتے ہیں آپ کو تو اگر آپ ای پی آئی ریڈکشن پیار میں آپ جانتے ہی ہو کہ اس میں کیا فائدہ ہے کیا نہیں ہے اس کو مجھے بتانے کی کوئی جرورت نہیں ہے تو یہ اس کا آئی ٹورنڈ اس میں آئی کیئر بٹن مل جاتا ہے جس کو آپ تین سیکنڈ دوائے رکھنے سے آپ کی کٹائیٹ کمپنی میں کول لگ جاتی ہے اور اس سے بات ہو جاتی ہے یہاں پہ اس کا ایک فیوج بوکس بھی مل جاتا ہے جس سے آپ کے ٹریکٹر میں کچھ بھی لائٹ وغیرہ میں دکت ہو تو ڈائریکٹ فیوج جلدی کے رہ جاتا ہے اور بڑا نقصان نہیں ہوتا دونوں ٹریکٹروں میں یہ سیم ہی ملتا ہے سیم یہاں پہ یہ کول پاور اسٹرنگ کے لئے اوئل مل جاتا ہے یہاں پہ سیپریٹ جو کی الگ ہوتا ہے اور یہاں پہ یہ تھری اسٹیج اوئل بار ٹائپ کا ایر کلنر مل جاتا ہے جو کی کافی اچھے لمبے سمیں تک چلتا ہے یہاں پہ اس کا آلٹینیٹر دیا ہوا ہے اور اس کے نیچے یہ آپ کو پمپ میں دیکھنے کو ملیں گے تو یہ اپ اکتالیس میں دونوں پمپ الگ الگ ہوتے ہیں جس میں ان کے سرویس کوسٹ کم پڑتے ہیں اگر ایک ٹائم پہ خراب ہو جاتا ہے تو اس کو آپ چینج کروا سکتے ہو جبکہ یہ اپ سترہ میں دونوں پمپ لمبے ملتے ہیں ٹینڈم پمپ ملتا ہے اور یہاں پہ اس کا ڈیزل فیلٹر یہاں پہ ہائیڈرولک فیلٹر مل جاتا ہے اور یہ اس کا سائلینسر مل جاتا ہے دونوں میں ایک جیسا ملتا ہے بس یہ اتنے سے معمولی سا فرق ہے اور یہاں پہ دونوں میں سائیڈ بائی دونوں ایک طرف سیلینڈر دیئے ہو ہیں جس سے آپ اوپر رکھ سکتے ہو تو دونوں کی یہ ایسی ویڈیو کیسی لگی دوستو تو آپ پھٹا پھٹ سے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے آپ کے لئے اتنی مہیند کر کے ایک ویڈیو لے کے آتا ہوں میں تو اور آگے کوئی بھی جانکارے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دھنیے بات